نمسکر دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سکراج مشینری کمپنی این نانک نام مشینری کمپنی میں سواگت ہے ہم آپ کے لئے روز نئے نئے بزنس آئیڈیاز لے کر آتے ہیں آج ہم آپ کے لئے ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آئے ہیں جس کو کر کے آپ ڈیلی پندرہ سے بیس ہزار کما سکتے ہیں یہ بزنس آپ بہت کم انویسٹمنٹ میں شروع کر سکتے ہیں یہ بزنس کا نام ہے نوڈ بونک میکنگ بزنس آج اب میں آپ کو اس بزنس کے کافی موڈل کے بارے میں بتاؤں گا کم سے کم پونجی سے لے کے اور فولی آٹومیٹک تک سارے موڈل بتاؤں گا کیسے آپ شروع کر سکتے ہیں کہاں مال بیچنا ہے کتنا پروفٹ ہوگا کتنی انویسمنٹ ہوگی روم ٹیل کہاں سے لینا ہے ساری انفرمیشن دوں گا آپ ویڈیو لاس تک دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں دوستو آج ہم آپ کے لیے ایسی مشین لے کر رہے ہیں جس سے آپ کا دس سے بیس آدمی کا کام بچتا ہو یہ فولی آٹومیٹک مشین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین ہے اس میں آپ نے ایسے پیپر اور ٹائٹل ڈالنا ہے بس باکہ یہ آٹومیٹک مشین اس کو فولڈنگ کر دیتی ہے آپ نے اگر دیکھا ہوگا جو بھی نوٹ بک بناتے ہیں انہوں نے بیس بیس آدمی لگائے ہوتے ہیں فولڈنگ کرنے کے لیے جیسے بھی آپ ابھی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں میں ویڈیو میں دکھا رہا ہوں لوگ آدمی مینولی فولڈنگ کر دے ہیں جو یہ مشین ہے یہ مشین میں ایک ہی آدمی لگے گا اور بیس آدمی کا کام یہ ایک مشین کر دے گی یہ فولی آٹومیٹک مشین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی آپریٹ کرنا ہے آپ گھر کی لائٹ سنگل فیس پہ بھی چلا سکتے ہیں اور اس مشین کی مارکٹ میں بہت زیادی دمانڈ ہے کیونکہ کوئی کرونا کے بجے سے کچھ بھی لیبر کی آج کل بہت کم ملتا ہے لیبر لیبر کاؤسٹ بھی کافی ہو گیا ہے تو اسی لیے فولی آٹومیٹک مشین ہے فولڈنگ کی اور اس کی کوئی پرائز بہت زیادہ نہیں بہت کم پرائز میں مل جائے گی آپ کو یہ بھی میں آپ کو مشین چلا کر بھی دکھاتا ہوں بھی ساری آپ ویڈیو انتک دیکھیں ابھی میں آپ کو یہ مشین چلا کر دکھاتا ہوں یہ جو مشین ہے یہ چلانی بہت آسان ہے یہ گھر کا آپ کا کوئی بھی بچہ بھی چلا سکتا ہے لیڈی چلا سکتی ہے بجرگ آدمی بھی چلا سکتا ہے اس کو یہ ملت کی فولی آٹومیٹ بہت ایزی اپریٹ کرنی یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ سویچ لگا ہے بس آپ کو کوپی کو ایسے رکھ کے یہاں پہ پیپر اور ٹیٹل کو ایسے پریس کرنا ہے یہ آٹومیٹک کر دے گی فولڈنگ میں ابھی ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ کو سارا کیسے ورک کرتی ہے وہاں پہ بھی ہے یہ آٹو بھی چلتی ہے ایک بار بس آپ سیٹ کر دو اس میں آپ نے کوپی ڈالتی ہے آٹومیٹک یہ کرتی جائے گی میں دونوں ٹائپ سے آپ کو مشین چلا کر دکھاؤں گا بھی ابھی دیکھو ابھی آپ کو میں مشین چلا کر دکھانے لگا ہوں موسیقی دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ مشین نے کیسے بہت آسانی سے پیپر اور ٹیٹل کو فولڈ کیا بہت آسان ہے دو سیکنڈ لگتے ہیں ایک کوپی کو فولڈ ہونے میں آپ ٹائمر لگا ہے آپ سیٹ بکر ایک سیکنڈ میں بھی کر سکتے ہو یا آپ کے آدمی کی سپیڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے سیکنڈ میں اس کو کرنا چاہتے ہو بہت آسان ہے اس کو آپ مارکٹ میں یہ نوڈبوک کو بیچنے بھی جاؤ گے تو آپ پیچ کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں مینولین یہ آٹومیٹک فولڈنگ ہوا ہے جس سے آپ کو نوڈبوک کا مارکٹ میں پرائز بھی زیادہ مل سکتا ہے ملکہ اس سے آپ کا پروفیٹ بڑھ جائے گا لیبر کاسٹ کم ہوگی تو اس میں آپ کا نوڈبوک میں پروفیٹ بھی بڑھ جائے گا ابھی یہ دیکھو آپ یہ دکھاتا ہوں میں بھی یہ فولڈنگ ہو گیا ابھی میں اس میں آپ کو سٹیچنگ کر کے دکھاؤں گا ابھی میں اس میں آپ کو یہ سٹیچنگ مشین ہے یہ اسے فٹ سے چلتی ہے ابھی میں آپ کو اس کو چلا کر دکھاتا ہوں یہ بھی بہت ایزی ہے یہ بھی گھر کی لائٹ پہ چلتی ہے سنگر فیس پہ چلتی ہے بہت آسان افریڈ کرنا میں یہ بھی چلا کر دکھاتا ہوں ابھی آپ دیکھئے ابھی میں چلا کر دکھاتا ہوں یہ جو مشین ہے یہ چلانی بہت ایزی ہے یہ دیکھو اس میں آپ نے بس یہ سویچ لگا ہے اس سویچ کو پریس کرنا ہے اور کاپی کو ایسے آگے دکھے ایلتے جانا ہے ابھی میں دکھاتا ہوں ایسے آپ نے یہ رکھ لینا یہاں پہ جہاں پہ پین لگانی ہے وہاں پہ اس کو پریس کرنا ہے پھر آگے کر کے پریس کرنا ہے ایسے کر کے پین لگ جائے گی اور یہ نوڈ بک ایسے ہو جائے گی یہ سٹیچنگ ہونے کے بعد اس میں آپ کا کام آئے گا ایجز سکیرنگ کا جو بیک ایجز سکیرنگ ہوتے ہیں یسے آپ دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ ہے یہ پوری فلیٹ ہو جائے گی جس سے آپ کو مارکوٹ میں نوڈ بک بیچنے میں آسانی ہوگی اور جس سے کی آپ کی نوڈ بک کی کوالٹی بھی بڑیا بنے گی لیکن آپ کا اچھا برینڈ بن جائے گا جس سے آپ کو مارکوٹ میں کوئی بھی نوڈ بک بیچنے میں دکت نہ ہے آپ نے یہ دیکھا بھی یہ سٹیچنگ بہت آسان ہوئی ہے ابھی یہ سٹیچنگ مشین میں نے آپ کو چلا کر دکھائی تھی پین لگا کے دکھایا نوڈ بک میں کیسے بنتا ہے تو اب یہ پین لگنے کے بعد ایج سکیرنگ مشین میں جائے گا تو میں بھی آپ کو نوڈ بک ایج سکیرنگ کر کے دکھاتا ہوں بیک ایج سکیرنگ اب یہ دیکھوں میں بھی ایج سکیرنگ کی ویڈیو دکھاتا ہوں دوستو اب بھی آپ نے دیکھا ویڈیو میں جیسے یہ نوڈ بک فولڈنگ بھی ہو گیا سٹیچنگ بھی ہو گیا اب اس میں ایج سکیرنگ کرنے کی باری ہے جیسے یہ ایج سکیرنگ مشین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت چھوٹی سی مشین ہے اور یہ چلانا بھی بہت ایزی ہے فولی ہیڈرالک مشین ہے آٹومیٹک مشین ہے یہ بھی آپ گر کی لائٹ پیس سنگل فیس مشین پر چلا سکتے ہیں یہ دیکھو یہ نوڈ بک ہے بس آپ نے یہاں میں رکھنا ہے اور اس کو پریس کرنا ہے آٹومیٹک ایج سکیرنگ ہوگئے نوڈ بک ایج سکیرنگ کر دے گا بہت ایزی کام ہے یہ کرنا دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ ایج سکیرنگ کی ہم نے نوڈ بک بہت ایزی کام ہے کوئی آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا اس نوڈ بک یہاں پر رکھنی اس کو پریس کرنا تھا تو ایج سکیرنگ ہو رہا ہے بہت ایزی کام ہے گر کی کوئی لیڈی بھی چلا سکتی ہے بچہ بودھا کوئی بھی اس کو چلا سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ایج سکیرنگ ہو گیا یہ دیکھئے یہ پن لگ گیا فولڈنگ ہو گیا ایج سکیرنگ ہو گیا اب اس میں یہ نوڈ بک کو کٹنگ کرنے کی باری ہے ابھی آپ کو کٹنگ مشین بھی دکھاتا ہوں کیسے کام کرتی ہے بہت ایجی کام ہے یہ آپ کر کے کسی بھی دس بھائی دس کے کمنے میں یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں اس کا جو بھی ہے سارا جو روم ٹیل ہے ہمارے سے ملے گا آپ کے سیٹی سے بھی مل جائے گا جہاں پر آپ نے مشین لگا رہی ہے ابھی میں آپ کو کٹنگ مشین چلا کر دکھاتا ہوں کٹنگ کیسے کرنے ہیں نوڈ بک کی دوستو ابھی آپ نے جتنی مشین دیکھیں جیسے فولڈنگ سٹیچنگ ابھی کٹنگ بھی دکھاؤں گا جتنی مشین سے ہماری خود کی منفیکٹریگ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ ایجی سکیڑنگ کا lớف اس چیکشن ہے جہاں پہ ایجی سکیڑنگ بنتی ہیں یہ بیس بیس مشین کوئی بھی مشین چاہیے آپ کو ہمارے سے خود کی منفیکٹرین ہمارے سےçon ملے گی ہمارے پاس اور بھی کافی ٹائپ دوستو آپ نے دیکھا یہ نوٹ بک فولڈنگ ہو گئی ہیں پہلے پھر سٹیجنگ ہو گئی ہیں پھر ایج سکرنگ ہو گئی ہیں جب کٹنگ مشین ہے اس میں نوٹ بک کو کٹنگ کر کے اس کی پرفیکٹ شیپ دی جاتی ہے مارکٹ میں بیچنے کے لیے مشین ریڈی ہو جاتی ہیں پھر ابھی یہ مشین یہ بھی سیمی آٹومیٹک مشین ہے پوری مشین سویچ سے پریئیٹ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی مینول کام نہیں ہے یہ سیمی آٹومیٹک مشین ہے یہ جو وہ مشین ہے یہ سیمی آٹومیٹک مشین ہے اس میں مینول ویڈینٹ بھی ملتا ہے اگر آپ کم علاقت میں بزنس کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مینول ویڈینٹ میں آتا ہے یہ جو میں آپ کو پوری ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ موڈل نمبر ہے فور موڈل نمبر ہے اس کو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے ویڈیو میں دیئے گئے نمبر پہ آپ کال کر کے ہم ویڈیو پر میسیج کر کے مشین کو آرڈر کر سکتے ہیں اور مشین کے بارے اور جانکاری لے سکتے ہیں دوستو ہماری جتنے بھی مشین ہے ہم نے اسے سب سے پہلے سیفٹی کو پریفرنس دی ہوئی ہے یہ مشین سے دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی مشین سے آپ نے پہلی فولڈنگ دیکھی ہے ستیجنگ دیکھی ہے ایڈیسکیرنگ دیکھی یہ دیکھیں سب ہم اٹھیں سنیفٹی سینسر لگے ہوئے ہیں یہ petitکہ یہ سیک سینسر لگے ہیں یہ دیکھیں اس میں کبھی بھی آپ کا ہاتھ آگے ہوگا تو مشین چلے گا یا نہیں ہے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا ایسے چلا کر کبھی بھی ہاتھ آگیا گا تو مشین اسی سے ہمیں بند ہو رہے گی ہاتھ نہیں آگا کبھی بھی سیفٹی رہتی ہے ہر آدمی کی مشین چلانے کے لیے ابھی میں آپ کو یہ نوٹ بک ہے جو یہ نوٹ بک کٹنگ کر کے دکھاتا ہوں کٹنگ کرنے کے بعد کیسے دکھتی ہے واقعی ریڈی ہو رہے گی نوٹ بک آپ کی ساری موسیقی 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 دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ مشین نے کتنے آسانی سے نوٹ بک کو کاٹ دیا ابھی یہ بہت ایزی ہے مشین اوپریٹ کرنا ہے کوئی بھی آدمی اس کو چلا سکتا ہے لیڈی چلا سکتی ہے یہ دیکھئے نوٹ بک ریڈی ہویا ہے کتنی بڑی ہے نوٹ بک بنایا ہے پورا ایج سکیرنگ بھی پورا ہویا ہے سٹیجنگ لگایا ہے پن ہوا ہے بہت ایزی کام ہے سیمی آٹومیٹک موڈل ہے یہ پاکہ یہ نوٹ بک میکنگ بیزنس ہے اب دو لاکھ بکنے پہ انویسٹ کر کے بھی یہ بیزنس شروع کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں جو 3 ماشین یہ 3 ماشین لگا کے اب اس بیزنس کو شروع کر سکتے ہیں ایک لگے کہ یہ مینوال سٹیجنگ مشین دار پریس مشین اور ایک کرٹنگ مشین یہ 3 ماشین لگا کے آپ دو لاکھ بک میں نوٹ بک میکنگ بیزنس شروع کر سکتے ہیں بلکہ اگر آپ آٹومیٹک بھی آٹومیٹک میں جانا چاہیں گے تو آٹومیٹک میں ہمارے پاس کافی ویریانٹ ہے اب یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جیسے مشین کی فوٹو آ رہی ہے یہ مشین فولی آٹومیٹک مشینز ہے دوستو آپ نے دیکھا یہ نوٹ بک کٹنگ ہو گئی ان کی سارا پرسیس ہو گئی ریڈی ہو گئی ہیں آپ مارکٹ میں اس نوٹ بک کو ایسے بھی بیش سکتے ہو ہول سیلرز کو ریٹیلرز کو سکول کالوجیس میں بیش سکتے ہو اور اس کو پیک کر کے بھی بیش سکتے ہو جیسے آپ کا ہول سیلر کسٹمر چاہے اب اس کو ویسے کر کے بیش سکتے ہو میں ابھی آپ کو پیکنگ مشین کی ویڈیو درہاتا ہوں نوٹ بک پیکنگ کیسے ہوتا ہے ابھی یہ ویڈیو دیکھئے موسیقی آپ کو پیکنگ کیسے کرتے ہیں بہت ایزی پرسیسر نوٹ بک بنانا یہ بھی آپ چار مشین لگا کے موڈل نمبر فور میں سیمی آٹومیٹک پلانٹ لگا کے آپ یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں آپ دول آخر پر والا بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کا بجٹ زیادہ ہے تو آپ سیمی آٹومیٹک فولی آٹومیٹک میں بھی جا سکتے ہیں دوستو جو یہ نوٹ بک ہے اب میں ایکسی کواسٹنگ بتاتا ہوں کتنی آتی ہے اور آپ کتنے میں اس کو سیل کر سکتے ہیں آپ کا کتنا پروفیٹ رہتا ہے جو یہ نوٹ بک ہے یہ نوٹ بک ہے آپ کو جو تیسر روپے کی مارکٹ میں سیل ہوتی ہے یہ آپ کو نوٹ بک جو پڑے گی گیارہن سے بارہن روپے کی کواسٹنگ میں آتی ہے جس کو کیا آپ ہول سیل میں ستارہن سے ٹھارہ روپیس میں بیش سکتے ہو پر کاپی پر آپ کا شیر سے سات روپے کا پروفیٹ رہے گا یہ جو مشینز ہیں جو میں نے آپ کو سارا موڈل دکھایا ہے یہ ایک گھنٹے میں سے کم سے کم دوزار نوٹ بک بنا دیتی ہے برقی آپ آٹومیٹک میں جائیں گے اس میں اور پروفیٹ بھی اور بڑھ جائے گا کیونکہ اس میں لیبر کم ہو جاتی ہے اور آٹومیٹشن میں آیتا ہے کام تو اس میں پروفیٹ آپ کا دس پیپر کاپی پر بھی چلا جاتا ہے دوستو جو یہ نوٹ بک ہے یہ نوٹ بک کا جو رام ٹیرل ہے وہ ہمارے سے بھی مل جائے گا جب مشین لوگیں مشین کے ساتھ میں دے دیں گے نہیں تو اگر آپ جہاں پہ مشین لگائیں گے کوئی بھی سی ٹیو آپ کے سی ٹیو میں پروائیڈ کروا دیں گے جو یہ پیپر ہے ٹائٹل ہے پین سارا کوئی شمارے سے ویلیبل ہو جائے گا آپ کو اور یہ اپنے نوٹ بک سیل کرنی ہے یہ آپ ہول سیل میں بیش سکتے ہو ریٹیل میں بیش سکتے ہو سیدھا شاپ کی پرس کو بیش سکتے ہو کالجس میں بیش سکتے ہو سکولز میں یہ کاپی کے کافی ڈمانڈ رہتی ہے آپ جتنی بناو آپ ڈمانڈ پوری نہیں کر سکتے اتنی اس کی لاغت ہے نوٹ بک کی دوستو اگر آپ کو یہ ہماری مشین سے اچھی لگی ہو تو آپ سکرین پہ نیچے دیئے گے اور ڈسکرپشن میں دیئے گے نمبر پہ فون کر کے ویڈ سیپ پہ میسیج کر کے مشین کی ساری جانکاری بھی منگوا سکتے ہیں اور مشین کے سارے پرائز بھی منگوا سکتے ہیں جسے کی آپ کو پتا چل جائے گا کتنے موڈل ہیں اور کیا پرائز ہیں کتنی لاغت میں آپ پزنس شروع کر سکتے ہیں اور ہم اور بھی کافی جانکاری دیں گے آپ کو کیسے سیل کرنی ہے پروفٹ کتنا ہے سارا اس کا پروجیکٹ بورڈ بھی آپ کو بیجیں گے ہمارے پاس اور بھی کافی ٹائپ کی مشینز ہوتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہے سکریوب نانے کے یہ ہیں بائر نیل کی مشین ہوتی ہیں باکش نانے کے ہوتی ہیں آپ کو کوئی بھی ٹائپ کی مشین چاہیے ڈسپوزیبل آئٹم کی بھی ہوتی ہے کوئی بھی آپ کو مشین چاہیے آپ آرڈر کریں گے تو آپ کو ریڈی سٹوک مشین مل جائیں گی دوستو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو نیچے دیئے یہ سبسکرائب بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہم جو آپ کے لیے دیلی نیو ویڈیو لے ہمارے چینل کو پہلی بڑھ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں اس سے ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیے جائیں گے اس کی سوچنا آپ کو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی میت کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیو جو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور سیر کرنا نہ اپنی ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نینے بزنس ایڈیو پہنچیں سب سے پہلے آپ کے پاس